ڈی اے پی ڈائی ایمونیوم فاسفیٹ کی بڑتی قیمتوں و کمی کے کارن کئی کارنوں میں سے ایک کارن یہ بھی ہے کہ الیکٹرک کاروں میں ٹیسلا کمپنی سے لے کر چین کی بڑی الیکٹریکل ویکل کمپنیاں لیتھیم آئن فاسفیٹ بیٹری کا استعمال بڑھاتی جا رہی ہیں بلی بیٹری میں فاسفورس کا استعمال ہو رہا ہے ہر مہینے بھارت دیش میں چار لاکھ ٹن ڈی اے پی کا اتبادن ہوتا ہے باقی پانچ سے ساڑھے چھے لاکھ ٹن آیات کرتے ہیں سرکار جو ہے نا اکیس ہزار چھ سو چھتر روپے پرتی ٹن کی سبسیڈی دیتی ہے پھر بھی خاد والی کمپنیوں نے ڈی اے پی آیات نہیں کیا ہے کم کیا ہے کہتے ہیں ویدیشوں میں ریٹ بڑھنے کے کارن انہیں سات آجار روپے پرتی ٹن کا گھاٹا ہے اس ریٹ میں بیجنے پر تو گےہوں کی بیجائی سیجن میں ڈی اے پی کمی سے مارا ماری ہو سکتی ہے کلت ہو سکتی ہے سٹاک اور آیات آدھا ہے فاسفورس جو ہے نا ڈی اے پی میں فاسفورس ہوتا ہے چھہلیس پرسنٹ فاسفورس جڑوں کی بڑھوار پودے کی سرنچنا بلکہ بڑھوار اس کے ڈھانچے کے لیے بالیوں میں دانوں کی سنکھیا ورائیٹی کے جینیٹک کریکٹر کی پیورٹی اور آل فاسفورس کے بنا تو ہم کھیتی گھاٹے کا سودا ہے سوچ بھی نہیں سکتے آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ڈی اے پی فاسفورس کی کمی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو تین کمینیشن بتاؤں گا ڈی اے پی مل رہا ہے کم مل رہا ہے یا کچھ اور نہیں مل رہا ہے آپ کو تو الگ لگ کھاتو گے تین کمینیشن بتاؤں گا جس میں گےہوں فصل کے مین نیوٹرینٹس پورے ہو سکتے ہیں جو ہم بیجائی کی سمیں ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد تین اور ایسی پروڈکٹس کی بات کروں گا بتاؤں گا جن سے ہم فاسفورس کی کمی کو کافی عد تک پورا کر سکتے ہیں ڈی اے پی نہ ملے تو بھی کم ملے تو بھی میں جو کھادوں کے تین کمینیشنز بتانے جا رہا ہوں آپ کو بمپر پیداوار کو دھیان میں رکھ کر بتاؤں گا گےہوں کی نئی جتری بھی ورائیٹیز ہے گیانک بہت زیادہ پیداوار بتاتے ہیں ڈی اے پیداوار کو پرابت کرنے کے لیے پانے کے لیے سارے جاروری تطوی تھوڑے زیادہ ڈالنے چاہیے گےہوں کا نیا مینیوم سپورٹ پرائیس بھی ڈیٹھ سو روپے بڑھ کر چوبی سو پچیس پر پرتی کوانٹل ہو گیا ہے پہلا کمینیشن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ڈی اے پی آپ کو مل رہا ہے بھرپور 55 کلو ایک اکڑ کی بات کر رہا ہوں تو 55 کلو ڈائی امونیوں فاسفیٹ ڈالنا ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک بیک پچاس کلو والا سنگل سپور فاسفیٹ ڈالنا ہے ساتھ میں پندرہ کلو میوریٹ اف پوٹاش جو پوٹاش کے لیے ساٹھ پرسنٹ ہوتا ہے ڈی اے پی میں آپ کو پتا ہے 18% نائٹوزن اور 46% فاسفیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سنگل سپور فاسفیٹ میں 16% فاسفیٹ ہوتا ہے 11% سلفر ہوتا ہے سلفر جو ہے نا یہ چوتھا تطو بن گیا ہے مین سنگل سپور فاسفیٹ سے آپ کو سلفر بھرپور مل لائے گا بڑوار کے لیے گروت کے لیے ہریالی کے لیے فوٹسنٹسز میں بھی جنرورت ہوتا ہے سلفر تو آپ نے سنگل سپور فاسفیٹ کو تو ملا آ کے ہی چلنا ہے ایک اور تطو ہمیں ملتا ہے وہ ہوتا ہے کیلشیم 19% ہوتا ہے یہ سنگل سپور فاسفیٹ میں ہوتا ہے 520 روپے کا ایک بہگ ہے 50 کلو کا اچھا آپ جو ہے نا سنگل سپور فاسفیٹ جنگکیٹڈ اور بورونیٹڈ بھی آنے لگ گئے ہیں میں جو ہے کورومنڈل کمپنی کا گرو پلس لے کے آئے ہوں جس کے اندر بورون بھی ہے اور جنگ بھی ہے 720 روپے کا ملا ہے 50 کلو کا ایک بہگ سنگل سپور فاسفیٹ کو جرور ڈالنا اچھی کمٹکائی لینا کیونکہ ساری کمپنیا 16% فاسفورٹ نہیں دے پاتی یہ فاسفورٹ جو ہے نا ہمارے کو سلفیورک ایسیڈ کو بلینڈ کرنے سے ریاکشن کرنے سے ہی ملتا ہے ہفتہ دست دین ریاکشن کرنا پڑتا ہے رکھنا پڑتا ہے کمپنیاں جیزا دن نہیں کر پاتی تو سنگل سپور فاسفیٹ میں سلفیورک ایسیڈ سے بلینڈنگ کرتے ہیں جو آج کل بہت مہنگا ہو رہا ہے اچھا دوسرا کمبینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کا پاس ڈی ای پی کم ہے کم ملا ہے تو سنگل سپور فاسفیٹ کے ماترہ کو آپ دو بیگ پتی ایکڑ تک کر دو مطلب کہ اگر آپ کو 35-40 کلو ڈی ای پی مل رہا ہے تو آپ دو بیگ سنگل سپور فاسفیٹ ڈال دو اور پندرہ کلو میوریڈو پوٹاش ڈال دو تیسرا کمبینیشن این پی کے بارہ باتیس سولہ ملتا ہے تو ڈیڑھ بیگ این پی کے بارہ باتیس سولہ کے ساتھ ایک بیگ سنگل سپور فاسفیٹ بہت اچھا کمبینیشن ہے ٹھیک ہے جی آج اگر آپ 57-700 روپے ہجار میں خرچ زیادہ کر دو گے یہ ڈبل ہو کے ٹرپل ہو کے آئیں گے پیداوار زیادہ ملنی ہی نشریت ہے زیادہ پیداوار لینی ہے تو این پی کے کی کمی نہیں رہنی چاہیے اگر آپ نے پرالی کھیت میں نہیں ملائی ہے تو پوٹاش جرور ڈالیں کیونکہ فسل کے اوشیشوں میں فاسفورس سلفر نائٹوزن کے علاوہ پوٹاش جو ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے اور فسل کے لیے بہت ضروری ہے پرالی اگر آپ نے باہر نکال دی ہے تو پھر آپ کو تحتو کچھ زیادہ دینے پڑے گی کچھ کسان بھائی میرے فون آیا وہ کہتا ہے نپک کے ایک بیک کے ساتھ ایک بیک سنگل سپر فاسفیٹ تو ڈال دیں چلے گا چلو چل جائے گا اچھا اب ہم چلتے ویڈیو کے جروری پارٹ کی طرف تین ایسے پروڈکٹس جو آپ کی بہت سہتہ کر سکتے ہیں ڈی اے پی نپک کی کمی میں جب آپ کو ڈی اے پی نپک پوری ماتر میں نہیں ملتا ہے تو نمبر ون ہے نینو ڈی اے پی پانچ سو ایمل جو ہے نا ساڑھے پانچ سو روپے کا مل رہا ہے آج کل اس کا جو پارٹیکل سائز ہوتا ہے نا سو نینو میٹر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے بہت سکشم ہوتے ہیں زیادہ سرفیس ایریا کو کور کرتے ہیں تو ڈائی سو ملی لیٹر نینو ڈی اے پی سے آپ چالیس کلو گہوں بیج اپچار کر کے تھوڑی دیر چھایا میں سکھا کر بھیجائی کر دیں ٹھیک ہے جی تیس پیتش دن کے بعد ڈائی سو ملی لیٹر نینو ڈی اے پی کو آپ نے ایک اکڑ میں ایک سو بیس لیٹر کے سپری کرنا ہے میرے کھیت میں ٹرائلز ہو چکے کئی کئی ڈوز کی ٹرائلز ہوئے ہیں تو کچھ دم ہے پڑکٹ تو اس کمی کے محول میں یہ ایک بہت بڑا سہارا بنے گا ہمارا بہت ہیلپ کرے گا دوسری ایک پروڈکٹ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک نمی سائنس ہے ورڈیسین کمپنی پہلے سائٹ ہو جائی ہوتی تھی امریکہ سے ایمپورٹ کر کے لائی ہے اویل کے نام سے ہے سو ملی لیٹر اویل کو اپنے پچاس کلو ڈی اے پی یا این پی کے اوپر اس کی کوٹنگ کرنی ہے سو ایمیل سے پچاس کلو کی کوٹنگ آرام سے ہو جائے گی چکناٹ ہے اس میں ڈی اے پی کا رنگ چمکدار ہو جائے گا اور یہ پچاس کلو ڈی اے پی کو آپ نے دو ایکڑ میں ڈالنا ہے ایسا کمپنی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ جو ڈی اے پی کے اندر فاسفورس ہوتے ہیں نا وہ نیگٹیولی چارج انو ہوتے ہیں وہ مٹی میں موجود پوزیٹیولی چارج انو کیلشیم کے مگنیشیم کے الومینیم کے اور فیرس لوے کے پوزیٹیولی چارج انو کے ساتھ مل کر مٹی میں فکس ہو جاتا ہے اور پودھوں کو اپلپد نہیں ہوتے اویل میں کوٹنگ کرنے سے جو ڈی اے پی کہہ اس کے اوپر ایک نیگٹیولی چارج کی پرد جم جاتی ہے تو جو باہر سے مٹی میں جو پوزیٹیولی چارج والے کیلشیم مینگنیشیم الومینیوم اور فیرس کے انو ہوتے ہیں وہ اس اویل کے ساتھ فکس ہو جاتے ہیں اور جو فاسفورس جو ہے وہ ایزیلی پودھوں کو اپلپد ہوتی کے جو انو ہیں مٹی میں فکس ہو جاتے ہیں پودھوں کو اویلیبل نہیں ہوتے وہ فاسفورس بھی پودھوں کو اپلپد ہو سکتی ہے اس پروڈکٹ کا نام ہے فاسفورس solubilizing bacteria یہ جندہ جیوانو ہیں یہ مارکیٹ میں آسانی سے مل لیتے ایک لیٹر کی بوتل جو ہے اس سڑی گلی گوبر کی خواد میں 20 25 kg ملا کر بیچ میں کٹ مار تو ایک سبتہ بعد ایک اکڑ میں پری ایک لیٹر کی قیمت 300 روپے پرتی لیٹر میں مل لگ سکتے ہو 20 25 لیٹر پانی ملا دو اور ایک اکڑ میں پانی سکتے سکتے اب میں آپ کو ایک سچا سودہ بتاتا ہوں آپ نے ایک لیٹر فاسفور سولوبیلائجنگ بیکٹیریا کو 200 لیٹر بنانا ہے صرف 100 روپے میں سکھا دیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں 200 لیٹر پانی میں درم لے لو دو کلو گھوڑ ملا لو گھول لو اور اس کے اندر یہ ایک لیٹر فاسفور سولوبیلائجنگ بیکٹیریا ڈال دو روز ڈڈے سے ہلاتے رہو یہ ہلاڈا جروری ہے اس سے ایکٹی ہو جاتے ہے گرمیوں میں پانچ دن میں تیار ہو جاتے ہیں بیکٹیریا ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں 200 لیٹر بن نتیں آپ ایک 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 بیچ تیس لیٹر پانی والے چاہی کے ساتھ دے سکتے ہو فکس پڑی فاسفور پودوں کو جلدی اپلوب ہوگی جیادہ اپلوب ہوگی فاسفور کی جلد پودوں کو ہر بستہ میں ہو سکتے ہو میں نے جو آپ کو تین پردکس کی جاری آپ کو کنسپٹ ویگانک جان کری دی ہے میں نے آپ کو فائدہ جرور ہوگا اس ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو سبسکر کر دو اپنے دوستوں کو بتاؤ دو دو موسیقی